ہیلو بچوں کیسے ہو بچوں آج ہم ایک ایمپورٹنٹ ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہیں وہ ٹاپک ہے ہائیڈرو کاربنز ٹھیک ہے تو آئیس سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں جن بچوں کو ہائیڈرو کاربنز کے بارے میں کچھ ڈاؤٹ ہے وہ اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں اس ویڈیو میں آپ کو کافی ڈاؤٹ کلیر ہونے والے ہیں ٹھیک ہے تو آئیس سٹارٹ کرتے ہوں اور کاربنز کے کمپونڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اس کے بعد آپ کو سمجھاتا ہوں ٹھیک ہے کمپونڈ میڈ اپ ہائیڈروجن اینڈ کاربن اس کارڈیز ہائیڈرو کاربن ٹھیک ہے ایک ایسا کمپونڈ جو ہائیڈروجن اور کاربن کے ساتھ ملکے بنتا ہے اس کو ہم ہائیڈرکاربن کہتے ہیں ٹھیک ہے اس میں ہائیڈروجن ملہب اس میں ہائیڈروجن ہوتا ہے اور اس کے بعد کاربن ہوتا ہے ہائیڈروجن اور کاربن ملکے ہائیڈرکاربن بناتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچو ہائیڈرکاربن ہائیڈروجن اور کاربن کے کمپونڈ ہیں ٹھیک ہے ایکزامپل سیج پور میتھین ہے یہ اس کے بعد ایتھین ٹھیک ہے اس کے بعد یہ لے سکتے ہو یہ ایتھین ہے ٹھیک ہے پھر آپ ایتھین بھی لے سکتے ہو ٹھیک ہے بچو یہ سبھی ہائیڈرکاربن ہیں کیونکہ ان میں صرف کاربن اور ہائیڈروجن ہے ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہو ہائیڈرکاربن کا موسٹ ایمپورٹنٹ نیچرل سورس پیٹرولیم ہے ٹھیک ہے ایمپورٹنٹ نیچرل سورس آف ہائیڈرکاربن اس پیٹرولیم ٹھیک ہے بچو ہائیڈرکاربن کا جو ایمپورٹنٹ نیچرل سورس وہ ہے پیٹرولیم ٹھیک ہے پیٹرولیم کو کیسے نکالا جاتا ہے پیٹرولیم کو آئلز ویلز سے ڈرل کر کے نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے آئل ڈیپازیٹس یعنی کہ آئل ویلز جو ہوتے ہیں ان کو ڈرل کر کے پیٹرولیم نکالا جاتا ہے ٹھیک ہے بچو پیٹرولیم کے اوپر جو نیچرل گیس ہوتی ہے وہ بھی سورس ہوتی ہے ہائیڈرکاربن کی ٹھیک ہے اب ہائیڈرکاربن کے ٹائپ تو فرس ٹائپ ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن ہائیڈرکاربن کی دوسری ٹائپ ان سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن ہے ٹھیک ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن کیا ہوتے ہیں اسے ہائیڈرکاربن جن میں کاربن دوسرے کاربن ایٹم کے ساتھ سنگل بانڈ کے ساتھ ہٹیچ ہوتا ہے ٹھیک ہے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ہم اس کے بعد کر رہے ہیں سیچوریٹڈ ہائیڈرکاربن کی ہائیڈرکاربن 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 اور کاربن ایٹم ہائیڈر ہیں کاربن ہائیڈرو کاربن ٹھیک ہے سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن کیا ہوتے ہیں ایسے ہائیڈرو کاربن جن میں کاربن اور کاربن کے بیچ سنگل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن کو ہم الکینز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے میں ایس ایچ لکھتا ہوں یہاں پہ مطلب سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن اور آلسو کارڈیز الکینز سیچوریٹیڈ ہائیڈرو کاربن کو ہم الکینز بھی کہے سکتے ہیں ٹھیک ہے الکینز میں الکینز کا جو نام ہوتا ہے وہ لاسٹ میں اے ان سے اے ان ای سے انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے الکینز کا نام اے ان ای سے انڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے آگیا میتھین اے ان ای آگیا ایتھین اے ان ای آگیا پروپین اے ان ای آگیا اے ان ای مینز سنگل بانٹ ٹھیک ہے اب میتھین ہوتا کیا ہے سرٹیکچر کیسے ہوتا ہے اس کا یہ ہے میتھین ٹھیک ہے ایتھین یہ ہے ایتھین پروپین یہ ہے پروپین ٹھیک ہے بچوں یہ سبھی الکینز ہیں یعنی کہ ہائیڈرو کاربنز ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہو کاربن اور کاربن کے بیچ میں سنگل بانڈ ہے ٹھیک ہے الکینز کا یعنی کہ سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا فارمولا ہوتا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں اس پہ میں آلریڈ ایک ویڈیو بنا چکا ہوں الکینز 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 وہ ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کا فارمولا ہے سی این ایچ ٹو این پلس ٹو سیچوریٹڈ ہائیڈرو کاربنز کو ہم الکینز بھی کہتے ہیں ٹھیک ہے اگر سی ون ہوگا ٹھیک ہے این بھی ون ہوگا این کا مطلب ہے نمبر آف کاربن ایٹمز ٹھیک ہے سی ون ہوگا تو این بھی ون ہوگا سی ٹو ہوگا این بھی ٹو ہوگا سی فائ ہوگا این بھی ہوگا ٹھیک ہے آجی دیکھتے ہیں ایک 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 جمپل لیتے ہیں سی ٹو لیتے ہیں ٹھیک ہے سی ٹو مینز این ایس 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 ہمارے پاس ٹو آگیا یعنی کہ این ایس نمبر آپ کاربن ہوتا ہے کاربن ہمارے پاس دو ہیں سی ٹو ہے مطلب این ہمارے پاس ٹو ہے اب اس کو اس فارمولے میں ایڈ کرتے ہیں سی ٹو ہے مطلب این ٹو اب ایچ ٹو این کتنا ہمارے پاس ٹو پلس ٹو سی ٹو ایچ پور پلس ٹو سیکس ٹھیک ہے اگر سی ہمارے پاس ٹو ہے مطلب دو ہیں تو ایچ ہمارے پاس سیکس ہونے چاہے ٹھیک ہے جو الکین اس فارمولے کو سیٹسفائی کرے گی وہ ہی الکین کلاے گی ٹھیک ہے جسا کہ یہ ہے سی ٹو ہے ہمارے پاس ایچ سیکس ہے ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس الکین ہے ٹھیک یہ ایتھین ہے یہ پروپین ہے ٹھیک ہے ابھی ان کے نام میں نے لکھے تھے پر اس کو میں اس طرح سے بھی لکھ سکتا ہوں کبھی کبھی یہ اگر اس شکل میں ہوگا تو کنفیوز نہیں ہونا اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ٹھیک ایتھین کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب اس کو یعنی پروپین کو اس کو بھی ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں میتھین کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں ایتھین کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں یہ پروپین ہے اس کو ہم اس طرح لکھ سکتے ہیں اب باریاتی ہے انسچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز کی انسچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز میں کاربن کاربن کے بیچ ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ ہوتا ہے آئے میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ای ہائیڈو کاربن in which کاربن ایٹمز آر جائنڈ بی ڈبل آر ٹرپل بانڈ is کارڈ is unsaturated ہائیڈو کاربن ٹھیک ہے ایک ایسا ہائیڈو کاربن جس میں کاربن کاربن کے ساتھ ڈبل بانڈ یا ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اس کو ہم unsaturated ہائیڈو کاربن کہتے ہیں ٹھیک ہے بچو جیسے کہ ہمارے پاس یہ ہے unsaturated ہائیڈو کاربن اس میں کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہے ہمارے پاس unsaturated ہائیڈو کاربن اس مر کاربن اور کاربن کے بیچ میں ٹپل بانڈ ہے دیکھ سکتے ہو ٹھیک ہے اس کا نام ہے ایتھائن اس کا نام ہے ایتھین ٹھیک ہے بچو اب یہ جو این ہے ای این ای اس کا مطلب ہے ڈبل بانڈ ٹھیک ہے یہ جو آئین ہے وائ این ای اس کا مطلب ہے ٹپل بانڈ ٹھیک ہے انسچوریٹیل ہائیڈو کاربنز کو ہم پیٹرولیم سے اپڈین کرتے ہیں مطلب پیٹرولیم سے حاصل کرتے ہیں اس پراسس کو کریکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے میں دوبارہ روپیٹ کرتا ہوں انسچوریٹیل ہائیڈو کاربنز کو ہم پیٹرولیم سے اپڈین کرتے ہیں اس پراسس کو ہم کریکنگ کہتے ہیں ٹھیک ہے انسچوریٹیل ہائیڈو کاربنز کی دو ٹائپ سے ایک ہے الکین دوسری ٹائپ ہے الکین ٹھیک ہے الکین میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے الکین میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے مطلب الکین میں کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے الکین میں کاربن کاربن کے بیچ میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے ٹھیک ہے جیسے ابھی میں نے یہاں اوپر بتایا تھا آپ کو ٹھیک ہے الکین کی ایک ایگزمپل دیتے ہیں یہ ہمارے پاس الکین ہے اس میں کاربن اور کاربن کے بیچ میں ڈبل بانڈ ہے اس کا نام ہے اتئین یہ ای ہے اتئین این کا مطلب ڈبل بانڈ پھر یہ آگیا الکین یہ الکین آگئی اس کا نام ہے اتئین وائی این ای کا مطلب ہے ڈبل بانڈ ٹھیک ہے بچو الکین کا فارمولا ہے سی این ایچ ٹو این الکین کا فارمولا ہے سی این ایچ ٹو این مائنس ٹو ٹھیک ہے جو کمپونڈ اس فارمولا کو سیٹسفائی کرتے ہیں اس فارمولا کو اوبے کرتے ہیں وہ الکین ہوگی جو کمپونڈس اس فارمولا کو اوبے کریں گے وہ الکین ہوگی ٹھیک ہے ایک اگزمپل دیتے ہیں ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں یہ اس فارمولا کے تحت ہے کی نہیں ہے ٹھیک ہے یہاں پہ جو این ہے تھوڑی دیر پہلے میں نے بتایا تھا این کا مطلب ہے نمبر آف کاربن ایٹمز ٹھیک ہے ابھی میں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں این ایس اکل ٹو نمبر آف کاربن ایٹمز مطلب این کا مطلب ہے نمبر آف کاربن ایٹمز ٹھیک ہے اس کیس میں کاربن ہمارے پاس دو ہے مطلب این ہمارے پاس ٹو ہے ٹھیک ہے دو ہے اب اس فارمولا میں یہ ایڈ کرتے ہیں سی ٹو این مینز ٹو ایچ ٹو این کی جگہ ہم ٹو لے لیں گے سی ٹو ایچ پھوٹ ٹھیک ہے اس فارمولا کے تحت اگر ہمارے پاس سی ٹو ہیں تو این ہمارے پاس ایچ ہمارے پاس فور ہونے چاہے ٹھیک ہے اب دیکھتے ہیں یہاں پہ سی ہمارے پاس ٹو تو ہیں ایچ ہمارے پاس فور ہیں ٹھیک ہے کہنے کا مطلب ہے کہ یہ اس فارمولا کے تحت ہے اس لئے اس کو ہم الکین کہہ سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کا نام ہے ایت این اب یہاں پہ دیکھتے ہیں ابھی میں نے بتایا تھا کہ یہ الکین ہے ٹھیک ہے ایت این ہے اس کا نام اب دیکھتے ہیں کہ یہ اس فارمولا کو سیٹسپائی کرتا ہے کی نہیں کرتا ہے سی ہمارے پاس ٹو ہیں مطلب دو کاربن ہیں پھر این او ای ہوتا ہے نامر آپ کاربن ایٹمز ٹھیک ہے اب فارمولیں میں ایڈ کرتے ہیں سی ہمارے پاس ٹو ہے ایچ ٹو این ہمارے پاس ٹو ہے مائنس ٹو سی ٹو ایچ پور مائنس ٹو اس کو میں یہاں پہ لکھتا ہوں ٹھیک ہے سی ٹو ایچ پور مائنس ٹو ایچ بھی ٹو ہوں گے ٹھیک ہے اس میں آپ دیکھ سکتے ہو سی بھی ٹو ہیں اور ایچ بھی ٹو ہیں تو یہ بھی اس فارمولے کے تہت ہی ہے ٹھیک ہے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک الکائن ہے ٹھیک ہے ایتھین کو کاملی ہم ایتھائلین کہتے ہیں ٹھیک ہے بچھو ایتھین کو ہم کاملی ایتھائلین کہتے ہیں اور یہ ایتھائن اس کو ہم ایسی ٹائلین کہتے ہیں ٹھیک ہے الکینز میں ڈبل بانڈ ہوتا ہے الکائنز میں ٹرپل بانڈ ہوتا ہے اس کے بعد اگر ہم سیچوریٹڈ اور انسیچوریٹڈ کی بات کریں گے ٹھیک ہے مطلب اگر ہم سیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز اور انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز کی بات کرتے ہیں تو ان میں انسیچوریٹڈ ہائیڈو کاربنز یہ مور ریکٹیو ہوتے ہیں زیادہ ریکٹیو ہوتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے بچوں اگر ریکٹیوٹی کی بات آتی ہے تو انسیچوریٹیڈ ہائیڈو کاربنز زیادہ ریکٹیو ہوتے ہیں سیچوریٹیڈ ہائیڈو کاربنز ہے ٹھیک ہے بچوں تو یہ تھا ہائیڈو کاربنز کے بارے میں مجھے امید ہے کہ آپ کو کلیر ہو گیا ہوگا آج کی ویڈیو میں اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار